آئینی ترمیم نافذ العمل ہو گئیں قومی اسیمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا گزٹ نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا قومی اسیمبلی اور سینٹ سے چھبیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور قومی اسیمبلی میں دو سو پچیس ارکان نے آئینی ترمیم کی حمایت کی سینٹ میں پیسٹ ووٹ حق میں ڈالے گئے قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے آزاد رہنے والے چار ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالے ترمیم کی حمایت کرنے پر بی این پی منگل کے دو سینٹرز سے استیفہ طلب والد شاہ محمود قریشی کے کہنے پر روپوشی اختیار کی کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا زین قریشی کا ویڈیو بیان اب کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجا جا سکے گا تیہ ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے بینظیر بھٹو اور نواز شریف کا دھورا خواب پورا ہو گیا وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوان سے خطا جھگڑا شخصیات کا ہے ایک جج سے حکمران جماعت اور دوسرے سے آپوزیشن گھبرا رہی ہے فصل الرحمان کا قومی اسیمبلی میں خطاب دوہزار اٹھائیس تک سودی معاملات ختم کرنے کی شیخ منظور ہونا پارلیمنٹ کا شرف قرار دے دیا پارلیمنٹ اور جمہوریت کے لیے کالا سامپ افتخار چہدری والی عدلیہ تھی کالا ناگ پارلیمنٹ کے فیض میں مداخلت کرتا رہا کئی وزیر اعظم کو بھی فارغ کروایا بلاول بھٹو کا قومی اسیمبلی میں اظہار خیال آئینی ترمیم عدالتی نظام پر حملہ ہے عدالتوں کو محکوم بنایا جا رہا ہے پینسٹر گوہر کا دعویٰ عمر ایوب کا اپوزیشن ارکان کو اغوا کرنے اور ایمنیس کو ایک سے تین ارب روپے دینے کا الزام سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق نظر سانی درخواست خارج کر دی وکیل حامد خان اور بیریسٹر علی زفر کا دلائل دینے سے انقار راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسی جیل ملاقاتوں پر پابندی تا حکم سانی رہے گی کراچی کے علاقے سہراب گوٹ سے ایک الادم تحریک طالبان کے تین دہشتگرد گرفتار ملزمان پر پولیس اہلکار کو قتل کرنے کے السامہ کراچی کی لانڈی جیل سے اغوا اور زیادتی کا قیدی واشروم کی کھڑکی توڑنے کے بعد دیوار پھلانکر فرار ہو گیا جیل کے ساتھ اہلکار گرفتار مقدمہ درد نائب کاسیت سیکیورٹی گارڈ مالی خاکروب ریکارڈ سارٹر کارپینٹر اور الیکٹریشن کلمبر کی آسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ نئی بھرتیوں پر بھی پاور دیا اور پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کی قیادت کے لیے سیلیکشن کمیٹی نے محمد رسوان کے نام کی منصوری دے دی دورے آسٹریلیا کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان آج متوقع